ڈیپٹی سپیکر صاحب ایک ریکویسٹ ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ تین روز کے علاوہ یہ ہم پیچھے بینچرز بھی جو ہیں عوام کے ووٹ سے آتے ہیں تو میرہ بانی فرما کر خالی یہ تین روز آگے نہیں ہے گناہنگار یہ تین روز ہی ہیں جو پاکستان کو جو بھی ہوا ہے یہ تین روز ہی ہوتے ہیں ہم پیچھے والے نہیں ہیں آپ صرف سر میں سپیکر صاحب ہم آپ کو تو سپیکر صاحب آپ مجھے ذرا اس طرف بھی دیکھئے گا پلیز بہت پیارے لگ رہے ہوں دیکھ رہے ہوں جی آپ کل بھی نہیں دیکھ رہے تھے پرسو بھی نہیں دیکھ رہے تھے سپیکر صاحب مجھے ایک گلہ ہے کہ کیا میں پاکستان کا پشاور پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا وہ پاکستان سے باہر پاکستان میں چاری زلیں ایک سوات ہے ایک نوشہرہ ہے ایک سوابی ہے اور ایک وہاں پہ میعوالی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے سر وہاں پہ نہ بیلی دیتے ہیں نہ پنڈ دیتے ہیں نہ گیس دیتے ہیں تو سر میں یہاں پہ کس کے ساتھ آپ مجھے کہتے ہیں کہ ووٹ تو دے دو میں آپ کو نہیں میں سر میں اس لیے کہتا ہوں سر کہ ہر پروجیکٹ آپ دیکھ لیں تو آپ نے اس حکومت میں تو اس جگہ پہ دے دیا ہے پشاور میں آپ کچھ بھی ہمیں نہیں دے رہے سر لوڈ شیڈنگ میری بیس بیس گھنٹے بائیس بائیس گھنٹے بلکہ تین تین دن میں بعض جگہوں پہ آپ وہ کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں میں کس کے ساتھ وہ کروں سر گیس کا یہ حال ہے مہنگائی تو چھوڑ دے نا وہ تو آپ ہو رہے ہیں وہ تو چلیں آپ ان پہ ڈالیں یہ آپ پہ ڈالیں یہی آپ کریں لیکن سر ہمارے لوگوں کا کیا گناہ ہے کیا آپ یہ بڑی بڑی کائن وائن بھی بند کر لیں گے آپ غریب بندے پہ تو آپ لوڈ ڈال رہے ہیں ذرا خورا اپنے بی ایم ڈیوز اور وہ لینڈ کروزر سے بھی نیچے تو اترے نہ وہاں پہ تو آپ لینڈ کروزر اور بی ایم ڈیوز اور ہوائی جازوں میں پھر رہے ہیں تو اس سے ذرا نیچے اتریں آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں ان کے لیے آٹا اور گی اور دودھ اور وہ نہ کریں اور ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں ذرا یہ ان بڑے بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں اور یہ تین روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر ان سب کے ای سی ال میں نام ڈال لیں جناب سپیکر صاحب میں پینسٹر صاحب کو میرے خیال میں میرے بھائی ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو جتنے بھی پیسکو کے یا ہیسکو کے یا کیسکو کے چاہے کوئٹا ہے چاہے وہ سن میں ہیں سارے سر جھوٹ بول رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو بتانا چاہیے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے بیجلی کی لوڈ شیڈنگ بارہ گھنٹے نہیں ہیں سر چوبیس اور بائیس گھنٹے چلتی ہے آدھے گھنٹے کے لیے بیجلی چھوڑی پشاور میں بھی کوئٹا میں بھی ہر جگہ پہ سر میں پبلک اکاؤنٹس کا میٹی میں میں ہوں اور وہاں پہ میں کنوینر ہوں سر سارے آڈٹ ریپورٹ جب آتی ہے سر لائن لاؤسز یہاں پہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ لائن لاؤسز سر ہر ایک ایمینے نے چاہیے وہ اپیزیشن سے ہو چاہیے یہاں سے سر میٹرائیزیشن ہم سب نے کر لی ہے جہاں پہ نو گو ایریا ہوتا تھا بجلی والے داخل نہیں ہو سکتے تھے ہم نے ان کے ساتھ میٹرز ہم نے خود لگوائے ہیں اس کے بعد اگر یہ بل نہیں دیتے اور ان لوگوں کو غریب لوگوں کو پھر بھی بجلی نہیں دیتے یعنی یہ ایریرز کا سر ایریرز کی یہ بات کرتے ہیں میں ان کی میں اس کی لحاظ سے جواب دیتا ہوں سر ایریرز کس چیز کی ہوتا ہے جب انہوں کا میٹر ہی نہیں تھا بجلی ہی نہیں تھی تو آپ کس لحاظ سے آپ بجلی کے بل بجوار ہیں ان غریب لوگوں پہ یہ زیادی ہے سر خیبر پختون خواہ میں خالی یہ پشاور نہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں میرت ہو چاہے ورسک روڑ ہو چار سدہ روڑ ہو یا یہ شوکت ممن کب یہ جو ایریہ شہر ہے وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے اگر ارباب شیر علی ہے اس غرب ناصر موزہ زیہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے سر اور باپا میرے کہے وہاں میں خالی مولانا صاحب مولانا صاحب میں خالی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر اگر ثوابی میں جائے یہ مردان کے منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی پوچھئے گا ہلفان ان سے پوچھئے گا کہ ان کے حلقے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہے یہ سر ان سے بھی پوچھے گا کوئی ایریہ ایسے نہیں ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہو میرا بھائی منسٹر ہے ہم اس کے خوشی سے ہمارے بلکل وہ ہے وہ دوسرے بھی ہمارے وہ جو منسٹر تھے وہ جو چلے گئے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی غیل بیان نہیں کرے گا ان کے آفیسر صحیح وہ نہیں کر رہے اوور لوڈ ہیں ٹرانسفارمرز جو کیا کہتے ہیں افرودہ جو گیارہ آزار کے لائن بھی لگے ہیں نائنٹین فیفٹی فائیو کے لگے ہیں ابھی تک اس پہ کوئی کسی نے کام نہیں کیا ہم ایم ایلز ہمارا کام نہیں ہوتا کہ ٹرانسفارمرز ہم لگائیں یا ہم لائنز کو چینج کریں الٹی یا ایش ٹی وہ سب کا وہ بھی ہم کرتے ہیں ابھی ہم سے یہ بھی مانگتے ہیں کہ آپ ایک لوہ ایک سو بتیس کیوی اور دو سو چالیس کیوی کہ اس میں بھی آپ اپنا فنڈ ڈالیں سر ہم کیا کریں گے ہم اس میں بھی فنڈ ڈالیں سٹریٹ سینٹیشن میں بھی کریں یہ ہمارا کام نہیں ہوتا لیکن ہم ان کے کیونکہ ان کی منسٹریاں ان کے جو ادارے ہیں جو نیچے وہ ہیں ان سے غلط بیانی کرتے ہیں اور سارے نا اہل ہیں سارے نا اہل ہیں سارے پاکستان میں سارے پاکستان میں سر ویکنسی زیادہ ہے یہاں پہ آپ پہلے تو آرڈر کر دیں سپیکر صاحب کہ چاہے کوئٹا ہو چاہے وہ سندھ کا ہیدر آباد ہو چاہے وہ سکر ہو چاہے وہ لاہور ہو یا فیصل آباد ہو یا وہ وہاں ملتان ہو سر وہاں پہ اگر آسامیاں خالی ہیں وہ جلد از جل وہ اس کو فل کیا جائے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے ساتھ فورس کا بلڈ ڈسٹریبیوڈر نہیں ہوتا لائن مین نہیں ہوتا ایس ڈیو نہیں ہوتا ایس ڈیو کی سیٹ پہ یہ سوپرڈنٹ بیٹا یہ غفلتیں کس کی ہوتی ہیں ان سے یہ بھی پوچھا جائے نا سر اس پہ باقاعدہ نیپ کو ایسے کیسز دینے چاہیے جہاں پہ ایس ڈیو کی وجہ جگہ پہ جہاں پہ کالیفائیڈ انجینئر کی جگہ پہ یہ سوپرڈنٹ بیٹھاتے ہیں تو سر میرے یہ عرض ہے کہ مردان اوورلوڈ پشاور اوورلوڈ خیبر پختونخواہ کا سوابی اوورلوڈ آپ کا کوئی ٹائم میں بیجلی ہے نہیں ہے آپ لوگوں نہیں سنتے گالیاں سر کہتے ہیں کہ بیجلی ایم اے بن کرتے ہیں جب کوئی وہ کرتے ہیں تو وہ پر دعائیں ایم اے کو دینا دے کرتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں بیجلی کی تو اس میں ہماری کون سے اور یہ سر چونتیس روپے پر یونٹ ہے سر چونتیس روپے پر یونٹ بیچ رہے ہیں یہ کوئی بارہ دارہ گیارہ کھنی ہے میں نے سندھ کا بھی کہہ دیا میں نے سارے پاکستان کا کیونکہ ہم جب یہاں پہ ممبر نیشنل اسیملی ہوتے ہیں سر تو ہم پاکستان کے ہوتے ہیں ایک ہلکے کے نہیں ہوتے ہیں ایک ہلکے کے لوگوں کو ہم ریپریزنٹ کر دیں لیکن ہم نے سارے پاکستان کی وہ کرنی ہے بات میں خالی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر کہ اس پہ اس سے اہم ایشو کوئی بھی نہیں ہوتا جو بیجلی کے بغیر کیونکہ بیجلی اور مہنگائی دونوں سب سے بڑے پاکستان کی وبا ہے اور جب تک ہم بیجلی نہیں دیں گے جب تک ہم پرائس ہائی کو کنٹرول نہیں کریں گے مہنگائی کو تو یہ پاکستان نہیں بچ سکتا خالی پاکستان کے بچنے کا یہی ایک طریقہ کہ غریب آوان کو سستہ آٹھا سستہ چینی سستی بیجلی اور سستی پیٹرول دیں اور روزگار دیں تو پھر انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہوگا اور میں اپنے بھائی کو میں کہتا ہوں اللہ کرے اللہ کرے دیکھیں پاکستان تیری کے انصاف جب آئی ہے یا پیپلز پارٹی آئے یا پاکستان نہیں میں کسی پارٹی کی وہ نہیں کرتا ہوں سر we are here to serve the people of پاکستان we are not rulers and we should not act like rulers یہ جابرانہ سوچ غلط ہوتی ہے یہ اپنے افسران کو بھی وہ کرے سر میں نے پیسکو کے جیف کو اس دن کال کیا my MPAs were sitting with me رات کو دس بجے ہم حلقے میں بیجلی نہیں ہوتے لوگ ہمیں بلا لیتے ہیں میں سر جمعہ ہفتے کے دن پشاور میں وہاں پہ جب وہاں پہ جب لوگ نکل آئے تو وہاں وہاں پہ گئے تھے سر مجھے بتائیں میں کیا کروں میرے ساتھ کونسا راستہ ہے لوگ گالیان ماں بہن کی سارے ایمینے اس کو دیتے ہیں جب بیجلی چلی جاتی ہے بددوئیں دیتے ہیں پتہ نہیں ہے اس بیجلی والوں کو کیونکہ وہ تو حرام خور ہوتے ہیں میٹر کی یہ میٹر چوری کی بات کرتے ہیں سر کون سکاتا ہے غریب بندے کو چوری میٹر ریڈر سکاتا ہے نا سر لائن مین دکھاتا ہے وہ پانچ سو ہزار روپے اس غریب بندے سے لیتا ہے جو بارہ اور چودہ ہزار روپے کی سیرلی لیتا ہے ان پہ ان کی وہ نہیں ہوتی کیا ان مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کتنے لائن مین سوبرڈنڈ ایس ڈیوز ایکسیان اور ان کی ایس ڈیکلیریشن لی ہے کتنوں سے ان کے معلومات کی ہے کہ وہ کیوں لائسز ہو رہے ہیں غریب بندے کے گھر پہ بجلی نہیں امیر کے وہ جو کارخانہ دار ہے چلے وہ بھی ہماری اس میں لیکن آخر ہم کیا کریں سر میرے پشاور میں سب بجلی نہیں ہے وہ وہاں پہ مزاری صاحب ہے ان کی ایریا میں بھی وہ تو بلکل رو رہے ہیں تو سر یہ میرا بانی فرما کر اس میں ایسے نہ لیا جائے کہ ہم حکومت کے یا پاکستان کے خلاف ہیں لیکن آئین مجھے حق دیتا ہے میرے پاکستان کے ہر ایک بچے کو یہ حق ہے کہ اس کو بجلی اس کو نوکری اس کو تعلیم یہ دینی چاہیے اور سر اس کو سعولیات دینی چاہیے تو میرا بانی فرما کر میرا بانی فرما کر سر میرا بانی فرما کر یہ یہاں پہ اس سٹیٹمنٹ سے نہیں ہوتا وزیر صاحب کی سٹیٹمنٹ سے نہیں ہوتا میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب اس پہ میری ریکویسٹ یہ ہوگی اور یہ سارے ایوان کہ آپ اس پہ وہ کریں اگر جو ریسپونسبل ہے اس کی ریسپونسبل ہے اور اور میں آپ کو بتاؤں سر یہ ٹھینے سر میں مینسٹر صاحب نہیں 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 ایک سیکنڈ سر نہیں میں اس پہ دو گھنٹیں بھی کروں گا میرے بھر لوگ جل رہے ہیں پاکستانی جل رہے ہیں میں آپ سے وہ کروں گا سر میں یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں جب اتنا مکروض ارائدارہ ہے بجلی ساری ہوئے تو وہاں پہ یہ فری بجلی کیوں دے رہے ہیں بجلی ملازمین کو پاکستان تو غریب ملک ہے نا ہم لوگوں کو غریب ایک جو چھ ہزار یا جو بارہ ہزار روپے جو صبح آٹھ بجے صبح آٹھ بجے اٹھتا ہے اور وہ غریب جو ہے اس نے کبھی بیل شاہ اور کبھی وہ جب سارا دن وہاں پہ تھکا ہوتا ہے وہ ان کو بل دیتا ہے بجلی والوں کو بل دیتا ہے لیکن یہ اپنے ملازمین ایسٹیو لائن مین سوبرڈنڈ ایکسین ایسٹی وہ ان سے بجلی کے بل نہیں لیتے کیوں نہیں لیا جاتا مجھے اس کا بھی بتائے جائے یہ آخر کون سا قانون ہے کہ پاکستان جہاں پہ جہاں پہ لوگ مر رہے ہوں بجلی نہیں ہو اور ان کو یہ فری منس ان کے افسران کو نئی نئی گاڑیاں مل رہی ہو لڑائی ہو رہی ہو نہیں نہیں لڑی اس میں سپیکر صاحب سپیکر صاحب ذرا اس طرف مشتاق صاحب جنرل مشتاق صاحب اس طرف آپ وہ کریں آپ مجھے ذرا سر بات یہ ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں خالی یہ کہ میں گیا بجلی نہیں تھی بجلی نہیں تھی سر میں پیسکو چیف کے اور یا ایکسین ہے یا ایسی کے آفیس گیا وہاں پہ تین تین ایر کنڈیشنر لگے ہوتے ہیں لائٹیں لگی ہوتی ہیں اور غریب عوام باہر اس کے آفیس میں کوئی جانے نہیں دے رہا ایم این اے کو ایم این اے تو چلا جاتا ہے لیکن غریب عوام نہیں ہوتے تو مجھے بتائیں سر یہ زیادیاں کم بند ہوں گی منسٹر صاحب آپ ہمارے اپنے بھائی ہیں ہم اگر آپ سے گلا کرتے ہیں یا اس ایوان میں کرتے ہیں تو اس کی مجبوری یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں ہم تو مرد تو پھر بھی باہر نکل آتے ہیں لیکن ہماری ماں بہنیں اس گروہ میں جل رہی ہوتی ہیں اور ان کے لئے خدارہ ان کے لئے سوچیں کہ ہماری وہ ماں بہنیں ان کا سوچیں کیونکہ ان کی وہ اور ان کی دعائیں اور ان کی برکتوں سے ہم اس ایوان میں آتے ہیں میں سر اور وہ نہیں کرتا ہوں اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں نے اس میں کوئی وہ کی ہے میں کسی کے ساتھ ذاتیات میں نہیں ہوں لیکن میرے پاکستانی عوام چاہے وہ کوئٹہ سے ہو چاہے وہ سکر سے ہو چاہے ہیدر آباد چاہے کراجی سے ہو چاہے وہ پنجاب سے ہو چاہے وہ گل گل بدستان ہو یا کشمیر ہو یا خیبر پختون خواہ ہو وہاں پہ بجلی دیں گے سر اور میں اور کچھ نہیں اگر نہیں کریں گے سر ہم سارے انشاءاللہ اتجاج کریں گے یہاں پہ اگر آپ سر کتابیں پہنگتے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو تحمل سے سن نہیں سکتے کرٹیسائز کریں آپ کا حق ہے لیکن بہت افسوسناک یہ ہوا سر کہ یہاں پہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں بھی ماں بہنیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور یہاں پہ گالیاں دینا افسوس کی بات ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو سر لیکن میں کم از کم ایک ورد کرتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو دوز پیپل کہ میرے خیال میں انہوں نے ایک ہی چوتے دن ایک ہی منٹ میں آدھے گھنٹے میں ہر چیز کو بڑے لائن اپ میں کر دیا گورنمنٹ والے بھی صحیح اور اپوزیشن والے بھی لائن میں لگ گئے تو اللہ کرے ایسے ہی ایسے ہی لائن میں رہے اور جمہوریت پہ یقین کرے اور یہاں پہ آپس ایک دوسرے کو سنیں گالی گلوچ نہ کرے سر بجٹ کی بات ہوتی ہے تین آپ آپ بجٹ جب بھی دیکھتے ہیں ہر حکومت کی سر میں نے جو دیکھا ہے کیونکہ میں جب تقریر کر لیتا ہوں پہلے بھی جب دو ہزار آٹھ سے تیرہ میں کرتا تھا تو وزیروں کو اچھا نہیں لگتا تھا دو ہزار اٹھارہ سے اور ابھی دو ہزار اکیس میں اگر میں مہنگائی لوڈ شیڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو اس پہ بھی لوگ کوئی وزیر کہتا ہے آپ تنبنگ کرتے ہو آپوزیشن کے لیے کہتے ہو کوئی کیا کہتا ہے سر اللہ کے ناموں کے نیچے کڑاؤں سر ازت وہ اللہ دیتا ہے رزق اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا میں پرسنیلٹیز کے پیچھے نہیں جاتا ہوں سر میں پرسنیلٹیز کی پہ یقین نہیں کرتا میں اللہ کے قانون اللہ پہ اور پاکستان کے آئین پہ اور پاکستان کے انسٹیوشن پہ یقین کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرو چاہے وہ نیشنل اسیمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ عدالت ہو چاہے وہ ہماری افواج ہو جو بھی ہیں سب کو چاہے بیوراکرسی بھی ہو سیول ہو ملیٹری ہو میں اس میں پرسنیلٹیز کے پیچھے نہیں جاتا یہاں پہ سر بدقسمت ہی سے گورنمنٹ والے عمران خان صاحب کی خلاف بات نہیں سن سکتے وہاں پہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے مخالف بات نہیں سن سکتے یہاں پہ عوام کی مہنگائی یا اس کے پیچھے کوئی کسی کو فکر نہیں ہے سوری ٹو سی دیٹ یہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے پرسنل ہی ہر ایک پرسنل ہوا ہے اور ایک دوسرے کو انہوں نے بس محاص پہ مارنا ہے سر یہاں پہ ہم آتے ہیں عوام کے لیے عوام نے ہمیں بیجا ہوتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ سر اگر لوڈ شیڈنگ پہ میں نے بات کی ہے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہوتی تھی ہوتی ہے اور شاید ہوتی رہی گی لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جس وقت بھی کوئی وزیر اٹھ جاتا ہے اس وقت بھی ہو پچھلا بھی ہو سر ان کو اس وقت جب ووٹ لینے جاتے ہیں تو اس وقت تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ چوری ہو رہی ہے اس وقت تو ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے غریبوں شاید سن سے ہو بلوجستان سے ہو بنجاب سے ہو صدرن پنجاب سے ہو کے پی کے پی شاور سے ہو اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ سر بجلی کی چوری ہو رہی ہے تو سر تھوڑا سا وزیر ساہبان وزراہ ساہبان کو یہ ذرا دل گردہ بڑا کرنا چاہیے جب ان سے ووٹ لیتے ہو تو ان کے لئے سوچا بھی کرو پلیز دوسری بات سر یہاں پہ میں سر پی ایس ڈی پی کی بات تو ہوئی مجھے تو بہت میں نے دیکھا میں دو تین چار زلو پہ بہت خوش بھی ہوا میں بھی پشاور سے بلونگ کرتا ہوں شیر علی خان بھی ناصر بھی ارباب ارباب آمیر صاحب بھی شوکت مومن صاحب بھی سر میں نے پشاور کے لئے خیبر پختون خواہ کے لئے جو اگر ہاؤزنگ میں کوئی چیز رکھا گیا ہے تو وہ نیپ کے دفتروں کے لئے دیا گیا ہے اور کچھ عوام کے لئے کچھ نہیں دیا گیا نہ تو گریڈ سٹیشن کے لئے دیا گیا ہے نہ اپگریڈیشن کے لئے دیا گیا ہے یہاں پہ تو سر میں جب بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے حقائق پہ بات کرنی ہے سر یہاں پہ عام آدمی کی بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ بجٹ پشلا بھی بجٹ سر یہ سپیچز دیکھ لیں جتنے بھی فائننس منسٹرز ہیں اس حکومت کے نہیں عمران خان صاحب کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں چاہے پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو سب کی دیکھ لیں ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے وہ پہلے والا نے تو تباہ کر دیا تھا اور میں اس کو بنا رہا ہوں خدا کی قسم سر میں نے تو یہی دیکھا ہے اور ہر ایک اپنے کرونیز کو اپنے جو فائننسرز ہیں ان کو ابلائج کرتے ہیں کسی نے عوام غریب آدمی کو ہونی کیا یہاں پہ مجھے بتائیں سر پانچ پندرہ سو اسی روپے کا آپ گی کا ڈبا دیتے ہیں آپ بارہ سو چالیس روپے کی آپ آٹھے کا تیلہ دیتے ہیں آپ بیجلی اس کا بل پانچ ہزار روپے کا آتا ہے وہ آپ مجھے بتائیں سر اس میں گزارا میں یہاں پہ ایک آدمی کی بات کرتا ہوں یا نوکر پیشہ بندے کا میں وہ بات کرتا ہوں سر دوائیاں سر ڈبل ہو گئی ہیں دو ہزار یا تین ہزار روپے اس کے بچوں کی خالی اگر دوائی وہ کرے بیگم کا خرچہ الگ ہے وہ تو ہم چلو دو تین ہزار وہ تو اس کی مرضی ہے جو جتنے جیب سے نکال لے بجلی کا بل سر پانچ ہزار سے کم نہیں آتا سکول فیس دو ہزار سر مسلینیس اور وہ اس طرف اگر آپ کرتے ہیں تو تین ہزار چینی سر کم اس کم آٹھ دس کلو لگتا ہے ایک غریب آدمی کا مہینے کا مجھے بتائیں سر وہ کہاں سے پورا کرے گا جب اس کی سیلری پندرہ سے بیس ہزار روپے ہوگی نہیں پورا کر سکتا سر اس لیے میں میں یہ میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کیونکہ میں یہ جب بات کہتا ہوں تو آمیر ڈوگر صاحب بھی کہیں گے یہ تو پی ٹی آئی والا نہیں ہے یہ تو مخالف اپوزیشن والا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے میں اپوزیشن کرنی ہوں میں پی ٹی آئی کہوں لیکن میں نے آئینا اگر کوئی غلط کام کرے گا خدا کی قسم میں اس کو سکھاؤں گا میں اس کو سمجھاؤں گا مہنگائی اگر آئے گی بلکل اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا بجلی مہنگی سر آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ آپ کے ایکسپورٹ کیسے وہ ہوں گے جب آپ اپنے انڈسٹریز کو یا اپنے لوگوں کو مہنگی بجلی دیں گے جب آپ کا ڈیزل مہنگا ہوگا جب آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کیسے سر کوئی بندہ سوائیو کر سکتا ہے کوئی ایکانومی اس کو ریوائیو ہو سکتی ہے نہیں سر آپ دیپینڈ کریں گے آئی ایم ایف پہ آپ کرزے لیتے رہیں گے اور آپ نے یہ کچھکول ہر وقت پکڑا ہوگا تو اس لیے میرہ بانی فرما کر اگر آپ نے وہ کرنا ہے غریب یہ احساس پروگرام سر آپ نے آپ نے لوگوں کو احساس پروگرام تو بنایا ہے میں کہتا ہوں اس کے بجائے بجلی سستی کر لیتے ڈیزل سستا کر لیتے یہ کوئی غریب آدمی کو جس سے فائدہ ہو بیکاری لوگوں کو نہ بنائیں بدقسمتی سے یہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو بیکاری بنایا جا رہا ہے ان کو ریلیف دیں ان کو دوائیاں سستی کریں سر اسی طرح کرپشن کی بات ہوتی ہے سر میں نے آئے جوائنڈ عمران خان بیکوز انہوں نے کہا تھا کہ میں کرپ اور کرپشن کے خلاف ہوں گا میں نے اسی لیے وہ کیا میں نے تو دو میں نے یہاں پہ جب مہنگائی کی خلاف پہلے تقریر کی تو میرے پیچھے بھی نیب کو بجوا دیا گیا لیکن الحمدللہ کیونکہ میرے ساتھ جو بھی ہے آباؤ اجداد اور دو تین سو سال سو جو بھی آ رہے وہی ہے تو ان کی جب کوئی وہ نہیں ہوا مین ہنڈلنگ نہیں کر سکے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا تقریر میں گزارہ کیا کریں وائنڈ اپ کیجئے نورالنگ سر وائنڈ اپ کیجئے سر میں نے ابھی چھے گھنٹے دس گھنٹے انتظار کیا اگر کوئی آئینہ دکھانا گناہ ہے میں تو اپوزیشن کو میں کہتا ہوں سر سنیں سب کا میمبرز کا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے وہ ٹائم سب کو دیتے ہیں پلیز وائنڈ اپ کیجئے سر میرے یار سن لیں کرپشن کی بات ہو رہی ہے سر کرپشن اگر کسی نے بھی کیا ہے اس کے اکاؤنٹیبیلٹی اکراس تابورڈ ہونی چاہیے ایک سنگل اس پہ نہیں ہونا چاہیے ہر ایک وہ کریں بلکل آپ کریں آپ پکڑیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اس پہ آ جائیں بلیک میلنگ میں آ جائیں اور آپ چھوڑ دیں میں کسی گروپ سے تعلق نہیں رکھتا ہوں میں پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں بلکل پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے میں ہوا ہوں لیکن جب جس وقت میں نے حلف لیا میں نے اس میں پاٹی کا ذکر نہیں ہوا تھا اس میں پاکستان اور پاکستان کی آئین فالو کرنے کا وہ کیا گیا تھا تو اس لئے میں اس کو فالو کرتا ہوں پاکستان اور پاکستان کی آئین کو سر انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری کروں گا سر یہاں پہ میں کہتے ہیں کہ غربت آ گئی ہے مہنگائی ہے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ گورمنٹ یعنی جو زمینے حکومت کی زمینے شہیدوں کو ملنی چاہیے تھی شہادت جو شہید ہو جاتا ہے جو میرا فوجی بیٹا یا پولیس والا یا میرا کوئی اور بیٹا شہید ہو جاتا ہے اس کو زمینے نہیں دی جاتی لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے تو میربانی فارما کر میری سجیشن یہ ہوگی جو زمینے ہیں گورمنٹ کی لینڈز وہ جو غریب شہید ہیں ان کو ملیں اور اور کسی کو نہ ملیں کیونکہ ہمارا ہمارا ملک اب اس کے اس کے وہ نہیں ہے طاقت اس میں نہیں ہے کہ وہ کریں سر پشاور کے پی کے انسرجنسی کی یہاں پہ بات ہوتی ہے سب سے زیادہ سرف ہمارا اور ریجنل اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں جو بھی آپ پولیسیز وہ کر لیں سب سے زیادہ خیبر پختون خواہ اور بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ہم نے تو پشاور میں تو ہم نے روزانہ ایسے دن بھی آئے تھے کہ ہم نے ایک سو پچاس اور ستر اور اس ہی لوگ ایک ایک دن میں شہید ہوتے تھے لیکن تینکس تو پاکستان آرمی الحمدللہ وہ جب انہوں نے ضرب عظب کیا اور وہ کیا تو اس وقت انہوں نے سٹریٹیجی جا بنائی تو وہ کلیر ہو گیا تھا تو اس پہ کم از کم ہم میں میں کہتا ہوں کسی اور کو کریڈٹ نہیں لیں کی ضرورت نہیں ہے وہ کریڈٹ گوز تو پاکستان آرمی اور پیپل آف پاکستان نو بڑی ایلس سر سر نور علم خان سر میں میں بس آخر آپ سر 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 میں سی پیک پہ بھی ذرا بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میرا گلہ ہے آپوزیشن سے بھی اور پریزنٹ گورنمنٹ سے بھی آپ اپنے پوائنٹس اپنے ساتھی کو لکھوا دیں خود کرنا چاہتا ہوں میں میں نے وہ آج آپ ویسے ہی موڑ ایک بھائی نے ایسے خراب کر دیا کہ ہر چیز تقریر و اقریر کی اللہ خیر کرے سر یہاں پہ اپوزیشن اپوزیشن کے ایک منسٹر صاحب جو اس وقت سی پیک کے وہ تھے سر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سی پیک میں یہ کیا بالکل آپ نے کیا لیکن سر جب آپ میں کہتا ہوں جب آپ اوٹ لیتے ہیں تو آپ اوٹ ایسے ممبر نیشنل اسیمبلی آف پاکستان نوٹ فور ون پروینس نوٹ فور ون سیٹی اور آپ اگر سی پیک کی پروجیکس دیکھتے ہیں تو وہ سر سارے خالی ایک کچھ ایریا میں ہیں سر پشاور میں کوئی بھی کچھ نہیں ہوا وہاں پہ یہ جو اس وقت میرا تو گلہ دو چیزوں پہ ہے کہ آپ نے سی پیک میں جو اورنج ٹرین بنائی that was not legal سر کیونکہ وہ حق صدرن پنجاب کا تھا وہ آپ آپ لوگوں نے وہ اس میں گیا آپ نے اگر یہاں پہ سر ایک جو شکریہ نور علم خان صاحب شکریہ نور علم خان صاحب جی ایک ایک منٹ سر ساہی وال میں اگر آپ نے وہ پروجیکٹ کھولا اور اس کے لیے آپ نے دیکھیں کوئلے کا وہ آپ کو فیزبل ہوتا اگر آپ سن میں کرتے یا آپ گوادر میں کرتے کیونکہ وہ اس کے قریب ہے آپ نے سر یہاں پہ ساہی وال میں لگایا وہ ذری زمین تھی اس سے اٹموسفیر بھی خراب ہوگا وہ موسم بھی اور آپ اس کے لیے وہاں سے لاتے ہیں کوئلہ ساؤٹ ایفریکہ سے تو سر ایسی چیزیں جو ہیں جو ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ نہیں کرنی چاہیے میں خود خلاف ہوں لیکن زیادہ شگر ملے کس کی ہیں یہ مجھے بتایا جائے ہماری نہیں ہیں آپ کے ساتھ پہ پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں نہیں میں نہیں ہوں نہیں ہوں ایک سنگل پرسنل مجھے ایک سو پچاس روپے من کا ملتا ہے ایک سو پچاس روپے مجھے چینی بھیجا جاتا ہے میں نے تئیس سو روپے پہ بوری لی تھی ابھی میں نے چتیس سو روپے پہ لی میں نے جتنے شگر مل اونرز دیکھیں وہ ہوای جاز لینڈ ٹروزر اور پنگلو اور پتہ نہیں ان کے بچے کہاں کہاں پہ اور اسی طرح یہ بیوراکریسی والے بھی جو ان کو جو مہیا کرتے ہیں ان کے ان کے بچے لنڈن اور امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے یہاں پہ سمپل جو زمیدار کے بچے ہوتے ہیں وہ آم سکول میں پڑھتے ہیں کبھی کسی نے اس کے لیے بات نہیں کی مجھے ہر حکومت میں یوریا کا ویک چار سو تین سو سے شروع ہو کر سترہ سو اور اٹھارہ سو اور کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ امران خان کبھی کہتے ہیں خدارہ اس سے نکل جائے ابھی مجھے ذریعے بتا دیں پلیز آپ یہاں پہ میرا بھائی بھی کڑا ہو گیا کہ آئی ایم ایف کا کبھی کوئی کہتا ہے ہریک کسی نے کسی کو یہ مل جاتا ہے کہ اسلام کا سارٹیفیکیٹ دیتا ہے کبھی اس کو یہ پتا ہے اسلام والے کو بھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اصحابی آیا اور اس نے کہا کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں نے ایک کافر کو وہ کر رہا تھا اور اس نے کلمہ پڑھا لیکن اس نے میں نے اس کے بعد بھی اس کو قتل کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابی کو کہا کہ کیا تم نے اس کو یہ خون تم پہ ہے کیا تم نے اس کا دل کھولا تھا کہ یہ صحیح اس نے در سے یہ کلمہ پڑھا تھا یا یہ دل سے پڑھا تھا تو میں اسی لیے سارے ان مسلمان بھائیوں کو اور جو بھی علماء کرام ہیں جو بھی دین کے مطابق یا جو بھی ٹھیکدار ہیں اسلام کے ان سب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا سلمان تاثیر نہ بنائیں خدارہ خدارہ ایسے ہر ایک چاہے وزیراعظم ہو وزیر ہو ایم این اے ہو ایم پی اے ہو اس کو ان چیزوں پہ نہ لائیں we are here to serve the people of پاکستان we are not here to criticize each other i am sorry i مجھے بہت افسوس کے ساتھ میں 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 کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم بیٹے کیوں ہیں کس لیے آتے ہیں یہ تھنڈے ایوانوں میں مجھے بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور اس ووٹ انہوں نے جو جن لوگوں نے جس چیز کے لیے ووٹ دیا تھا کہ عمران خان کو یا جو بھی وہ دیکھیں ہر ایک پارٹی کو اپنا دیا تھا مجھے مجھے ووٹ دیا تھا کہ عمران خان کو آپ نے وزیراعظم نے میں نے ان کو دے دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں اپنے حلقے کی لوگ کے لیے بات نہیں کروں گا یا پاکستان کے لیے نہیں یہاں پہ تو ہم جگر بیٹھتے ہیں وہ چھوڑ ہے یہ چھوڑ ہے وہ چھوڑ اکاؤنٹیبیلیٹی اینی بڈی وہ اگینسٹ اکاؤنٹیبیلیٹی ہی اس لٹا پاکستانی اور نورا مسلم پاکستانی جو بھی ہوگا وہ اکاؤنٹیبیلیٹی اور مسلمان ہوگا وہ اکاؤنٹیبیلیٹی سے ڈرے گا نہیں اگر کوئی صاف ہے تو کیوں میں تو کہتا ہوں پچاس ساٹھ سال کا میں خود میں کہتا ہوں کہ ایسے قانون بنے کہ پچاس ساٹھ سال میں اپنے حکومت کے وزراء صاحبان کو سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ قانون لائیں جس سے چوروں کو ہم جتنے بھی زیادہ سختی لیکن کسی کے ساتھ پرسنل ہونا نہیں we are not here to get personal i respect each and every person ہم نے قانون لانا ہے اور قانون خالی سیاستدان کیلئے بھی نہیں ہے قانون nobody is above the law no there is not a single person جو constitution کا وہ اب اب نہیں ہے sacred cause یا کوئی بھی وہ نہیں ہے کسی بھی institution میں ہو کہیں پہ بھی ہو جس نے پاکستان کے بندے کا پیسہ کھایا ہے اس کو آپ پکڑیں اور نیب میپ میں کہتا ہوں نیب پہ بھی بلکل آپ کہتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اس کی بھی accountability ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے declaration کرنے تو اس میں کونسی بری بات ہے میں اپنی حکومت میری suggestion یہ ہوگی کہ بلکل میں ایمینسٹی سکیم کے خلاف ہوں یہ تو آپ چھوڑوں کو راستہ ہر ایک حکومت آتی ہے اور چھوڑوں کو دے رہتی ہے کہ ایمینسٹی سکیم ان کو ٹیکس پہ وہ تھوڑا سا ٹیک دس روپے آئے گا دس عرب چوری کی ہوگی بلکل اس چیز کے حق میں نہیں ایمینسٹی سکیم بلکل غریب جو یہ غریب لوگوں کا جس بندوں نے کوئی بھی کسی بھی اس میں چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو سیول میں ہو دوسرے اس میں چاہے وہ جوڈیشنی میں ہو چاہے وہ پولیٹیشن ہو ایم این اے ہو ایم پی اے ہو ناظم ہو منسٹر ہو چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو پرائم منسٹر ہو کسی نے بھی جو چوری کی ہے اس کے لئے معافی نہیں ہونی چاہیے اور میرے خیال میں ہم سب کا یہی وہ ہے مجبوری ہمیں مجبوری نہیں دکھانی چاہیے کہ I should say these things just to that you know میرا عمران خان لیڈر ہے وہ مجھے وہ I don't want to get become a prime minister or minister or advisor or anything I'm a Pakistani الحمدللہ and I'm proud of that مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے شیخ صاحب یہ میں میرے بھائیوں کو یہاں پہ میں اکثر وہ دیکھیں یہاں سے وہاں وہاں پہ میں ان کے خلاف بات نہیں کروں گا میں وہاں پہ بھی تھا میری ان میں بھی اچھائیاں تھی میں جب پچھلے پارٹی میں تھا میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ دیکھیں accountability جب آپ وزراء کی accountability نہیں کریں گے پھر اس سے بندہ خراب ہوتا ہے accountability ہر ایک کی ہونی چاہیے دوسری بات سریعہ ہے کہ بجٹ کے لحاظ سے میں تو بجٹ پہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سمجھ نہیں ہے لیکن آپ نے ابھی ایک چیز پہ میری suggestion ہے میری request ہے حکومت سے بھی اور جو بھی کہ جو imports پہ آپ نے ابھی پابلی یا duty ہیں بہت زیادہ لگائیں دیکھیں ہمارے export تو ہم we cannot compete China and when we take the name of Singapore دیکھیں ان کو ہم بالکل سنگاپور اور Korea کے لئے لیکن Korea کا وہ North Korea کے لئے اور China کے لئے انہوں نے رکھا ہوا ہے تو وہ جو عالمی قوتیں ہیں وہ China کے لئے انہوں نے سنگاپور کو بھی support کر رہے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں Korea کو بھی کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ compare ہم اپنے لحاظ سے کریں گے یہ بالکل ہمیں حقیقت اس پہ بات کرنی چاہئے ہمیں آپ میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کہتے suggestion دیتے کہ ID cards ہر ایک کے ساتھ ہے CNIC اس پہ ہر ایک کا اس کا یہ number جو ہے وہی tax کا number ہے اور اس پہ collection کریں anybody 50,000 پہ آپ کیوں دیکھیں 12,000 روپے لوگ salaries لیتے ہیں 12,000 اور 15,000 روپے کی 70% جو ہمارے لوگ ہیں وہ rural area سے اور agriculture اس پہ رہتے ہیں 30% جو ہیں وہ ہمارے رہتے ہیں شہروں میں مجھے یہ حیرانیہ 50,000 50,000 تو بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہوں گے میں جہاں پہ ہم جہاں پہ جہاں سے ہمیں لوگوں نے الیکٹ کی ہے ان کے تنخواہیں 12,000 14,000 اور 10,000 اور ہماری جو مائے بہن گروہ میں کام کرتی ہیں ان کو 4 اور 5,000 روپے تنخواہ ملتی ہے تو ان کے لئے سوچیں 50,000 روپے بلکل کیوں نہیں ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے لگنا چاہیے مجھ سے پوچھنا ہے اگر گاڑی کا وہ ہے تو وہ بھی آپ پوچھیں تو سر میڈیسن یہاں پہ بلکل لائف سیونگ میڈیسنز پہ میں کہتا ہوں کہ سستی ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ کارٹیلز ہر چیز کی بن گئی ہیں شوگر مافیا دوائیوں کا انڈسٹریز کا لیکن انڈسٹریز کس کی ہیں میری تو نہیں ہیں مجھے تو یہ حیرانی ہو رہی ہے مجھے ایک بھائی کہہ رہا تھا میں نے انہیں کہا جی 1947 سے پہلے کا جو باپ یا انگریز سے بھی پہلے کا جو باپ دادا کا ہے وہ کم ہو رہے ہیں مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے جو بھی سب کہتے ہیں کہ ایم اے بن جاتا ہے وہ کروڑ پتی اور پتی بن جاتا ہے میں تو حیران ہوں میرے تو باپ دادا کی وہ جائدات کم ہوئی ہے زیادہ نہیں ہوئی ہے اور یہ کیسے لوگ پمپے بنا دیتے ہیں کیسے کارخانے بنا دیتے ہیں میں نے تو ابھی تک کارخانہ دوسرا مطبہ ٹرم بڑھا میں بلکہ اگر میں بنانا چاہتا تو بنا بھی سکتا تھا لیکن مجھے طریقہ نہیں آتا ڈاکٹر خالی خالی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم اگر آپ جملے کسنا بند کر دیں تو اچھا ہوگا میرے بھائی یہاں پہ میرے بھائی نے کہا کہ لوٹا لوٹا وہ میں نے بھی سنا مجھے بہت مجھے بہت سنیے گا آپ کو لوٹے کی تعریف کا پتہ ہے بریدہ چورتا ہوئے لوٹے کی تعریف کو آپ کو پتہ ہے لوٹا وہ چیز ہوتی ہے جب آپ لوٹے جی لوٹا کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی ذرا آپ معلومات کرنے ہیں لوٹا پھر نہیں کہنا ورنہ میں وہ یہ جملہ کسنا چاہیے آپ لوگوں پہ جب بھی کئی گندگی ہوتی ہے نا اس کو صاف کرنے کے لیے لوٹا پی فیرانیت آ جاتی ہے اور جب وہ آتی ہے تو اس کے لیے پھر لوٹا اور الیکٹیبلز کو موو کرنا پہ اور ملک کے لیے موو کرنا پڑ نور عالم صاحب نہیں نہیں میڈم میڈم چیئر پرسن میڈم چیئر پرسن کیونکہ میں میں دیکھتا ہوں دیکھیں میڈم چیئر پرسن میرے اپنے ذاتی رائے بہت سی کچھ ہوگی لیکن میں پرسن اٹیک نہیں کرتا ہوں میں خالی میری بات سن لو ڈاکٹر سیف سبر کریں آپ اکاؤنٹیبلیٹی سے کیوں درتے ہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں آپ کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے خیبر بختون فامی آج اگر ایک بی آر ٹی کا پروجیکٹ ہم نے تو انیشیلی ایٹلیس سٹارٹ تو کیا نا آپ مجھے بتائیں آپ نے پچاس سالوں میں آپ موٹر وے بناتے ہیں پنجاب نے آپ ہر چیز کرتے ہیں لوگ مرتے ہمارے ہیں اور آپ فنڈ اور ہر چیز مزے جو ہیں وہ پنجاب بھی لے لیتے ہیں کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں آج بلوٹ سندھی اور اگر خیبر فختون فا کے لوگ آپ سے بھوو کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ان کو نگلیکٹ کیا آپ نے ان کو فنڈنگ نہیں دی اس لیے لوگوں نے امران خان کو ہو گیا بیس ان کی تکلیل خاموشی سے سنیں دیکھیں نو ریمارکس پریز یہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ لوگوں نے امران خان کو کیوں الیکٹ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیلیور کیا دیکھیں میرے اپنی ذاتی رائے یا میرے اپنی سوچ مجھے بہت گراجز ہوں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ میں میں بہت کرتے ہیں یہ جو بھی کہتے ہیں وہ صحیح ہے تو میرے میڈم چیئر پرسن میری ریکویسٹ ہوگی کہ جیسے پچھلی حکومت نے بلوجستان کے بھائیوں کو فاتح کے بھائیوں کو سندھی بھائیوں کو خیبر پختونخواہ کے بھائیوں کو اور صدرن پنجاب کے بھائیوں کو ان کو اگنور کیا تھا میری ریکویسٹ ہوگی اس حکومت سے بھی کہ ایکاؤنٹی بیلیٹی کریں گے میں خود کروں گا میں میں ڈاکٹر صاحب میری ریکویسٹ ہوگی آپ یہ ڈاکٹر عبادلہ پلیز محلم چیئر پرسن محلم چیئر پرسن بیشام کو بھی اور شانگلہ کو ہر جگہ پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میڈم چیئر پرسن کہ اگر انہوں نے اگر ان لوگوں نے امازی کی حکومتیں نے ان تین اصولوں کو کچھ وہ دیا ہوتا تو آج ان کو ووٹ ملتا ان کو ووٹ اس لیے نہیں ملا کہ انہوں نے اگنور کیا ہوا تھا اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ فاتا ہو بلوجستان کے لوگ ہو ان سے نیگوسییشنز کریں ان کو ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے حقوق ان کو دیں اور ایٹیند ایمنٹ ہو یا وہ میں آپ کو ہم اس کے مخالفت نہیں لیکن ہاں اکاؤنٹیبلیٹ بھی اگر کوئی اطراز کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس میں کوئی چوری ہوگی نا ورنہ میرے خیال میں مجھ سے مجھے میری کر لی نا میں آپ کو بتا جاتا کون سا کس نے مخالفت کی ہے تو یہ میرے بانی فرما کر یہاں پہ تو آپ لوگوں کہتے ہیں ساہیوال دیکھیں سی پیک میں سی پیک کا پروجیکٹس ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے اس میں بھی وہ کیا آپ نے ساہیوال میں لگایا آپ کہتے ہیں ساہیوال آپ اس کے وہ ساہیوال کے لیے کول کہاں سے کوئیلا کہاں سے منگواتے ہیں آپ ساؤت ایفریکہ سے ساؤت ایفریکہ سے کوئیلا آئے گا آل دے وے پورٹ کراچی میں یا لیٹسے گوادر میں کل ہو درے گا اور وہ وہاں سے ٹریول کرے کیریج شارجز وہ آئے گا ساہیوال تو یہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شفاف کیا اس پہ اگر ہم اکاؤنٹی بیلیٹی یا ہم اس پہ وہ بات کریں تو کوئی وہ بری وہ آپ اگر وہی چیز سن میں بدین میں کھولتے اگر وہی چیز کیونکہ آپ نزدیک ہے آپ بلوجستان میں کر لیتے تو کوئی گناہ تھا چلیں خیبر پفتونخواہ میں تو نہیں ہو سکتا کول کیونکہ کول وہاں پہ ہمارا ہونے لیکن ہمارا کول تو ہے وہاں پہ دھر میں بھی تھا بلوجستان میں بھی تھا نور آدم صاحب میڈم چیئر پرسن ہر وقت دیکھیں یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں میں سن رہا تھا ابھی ذرا مجھے بھی دے دیں میں نے سات آٹھ مہینوں میں بات نہیں کی آٹھ مہینوں میں میں خاموش رہا میں یہاں پہ میں اگر ان کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں دیکھیں یہاں پہ تو آپ ابگر میں کہہ دوں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا میمبر ہوں جس وقت کیسز ہوتے ہیں تو یہاں پہ میرے بھائی میڈم چیئر پرسن روزانہ میٹنگز ہوتی ہیں کیونکہ وہ نیپ میں وہاں پہ حاضریاں تھی یا وہاں پہ جیسے ہی لوگوں کا وہ بیل ہوا نوٹ سنگل میٹنگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی has been called why is that so نہیں میں as a member دیکھیں یہ پہلے تو آپ جب آپ کے کیسز ہوتے ہیں آپ کو کوٹ نے وہ نہیں کیا تو آپ باقاعدہ روزانہ میٹنگز کال کرتے ہیں just for a sake that to sit outside اور وہ question اور سوال جواب سے آپ نے بچانے یہ سے نہیں ہونا چاہتے ہیں اس لئے میری request یہ ہوگی madam chairperson through you to the honorable leader of the opposition کہ public accounts committee کیونکہ ہمارے بہت زیادہ پیراز ہیں اس کے لئے وہ time دے ابھی باہر ضروری نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں وہ جو منصب ان کو ابھی جو ملا گیا ہے اس کو کم از کم وہ پورا تو کریں میرم جیر پرسن آخر میں کیونکہ میں مجھے پتہ ہے آپ کا صبر آپ کے چہرے سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا صبر کا وہ پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اردو کا کیونکہ پشتوں میں تو اردو اگر میں پشتوں میں اردو میں اردو میں پشتوں پولی یا پشتوں میں اردو پولی اس کے لئے معذرت میڈم چے پرسن میں نے جب کہا دیکھیں میں نے جب کہا کہ یہاں پہ بلکل ہم مانتے ہیں لیکن آپ آپ کہتے ہیں لائن آرڈ سیچویشن لائن آرڈ سیچویشن آپ لوگوں نے کوئی وہ نہیں کیا اس میں آپ کی کمال نہیں تھا we should salute نہیں جو بھی whether whether it's a پاکست سارے نیشن سب چاہے وہ آرمی تھی انٹیلیجنس تھی پولیس تھی فرنٹیئر کور تھی یا لیڈران تھی سیاسی لیڈران بھی انہوں نے جو شہادتیں دی ہیں اس کو وہ کریں لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو تو وار آن ٹیرر میں بہت سے پیسے ملے آپ لوگوں نے کیوں نہیں میرے صوبے کو اس میں وہ پیسے لگائے کبھی آپ نے ٹوبیکو گروئر کے لیے کچھ سوچا ہے کبھی آپ نے گنے والے کے لیے کچھ سوچا ہے کبھی آپ نے وہ مزدور کے بچے کے لیے سوچا ہے جو بھی لینڈ ٹیوزر میں بیٹھ جاتا ہے اس کو وہ غریب زندہ وہ بھول جاتا ہے تو آپ لوگوں سے یہی وہ ہے ہم اگر آج عمران خان نے بلین اٹ لیسٹ اس کو اپریشیئٹ کریں کہ ایک بندہ کم از کم انیشیٹیف تو لیے اس نے بلین ٹری کے آپ ہی لے لیتے نا آپ نے کیوں نہیں لیا انہوں نے تو لے لیا دیکھیں آج شہید محترمہ بن عزیر بٹو کا نام کیوں لیتے ہیں آج ظلفکار علی بٹو کا نام کیوں لیتے ہیں کیوں انہوں نے انہوں نے اچھے کام کیے جب آپ جب آپ 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 نے آپ نے اچھے کام نہیں آپ نے آپ کہتے ہیں وہ موٹر وے ہم نے بنایا اوہ بھائی آپ نے موٹر وے جب بنایا تھا تو ڈیوو بینک کمپنی تھی آپ نے حبیب بینک کو بٹھا دیا تھا تو وہ میں لوٹا بنا میں نے آپ کے آپ جیسے کوئی گند کو صاف کرنے اسی لیے لوٹا بنا اور وہ ضروری تھا اور اسی لیے بنا اور فخر ہے کہ میں پاکستان تحریک میں پاکستان تحریک انصاف میں اسی لیے آیا کہ جو گند ہوتا ہے اس کو صاف کروں اور انشاءاللہ اسی آزم کے چلاوں اور انشاءاللہ یہ صاف کروں